موسیقی گرمیاں بہت اچھا چلنا ہے لیکن اس کے بعد میں آپ پچھلے بھی لوگ میں آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہو گئے اسی گیس لیک تھی تو اب یہ کس وجہ سے لیک ہے یہ ابھی جا کے پتہ کریں گے چیک کول والے نشان آٹ جائے تو چلتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئکر کو پیس کر لیجئے گا سو لیٹس گو کیمرے کا بھی کوئی ایشو ہے کسی وقت کیمرہ ٹھیک چلتا ہے کسی وقت نہیں چلتا اس کو بھی چیک کرواتے ہیں بہت شدید دھوپ ہے اور شدید گرمی ہے اور بھائی بال بھی کافی لمبے ہو گئے میرے ابھی تو میں نے کنگی کیوئے نظر نہیں آرہے لیکن ہے کافی لمبے اور خات وغیرہ بھی کروانا ہے داڑی کے بال بھی کافی زیادہ لمبے ہو گئے پورا یہ نہیں کہنا بندہ جس کو کہتے نے جنگلی بنا وہ والی آلت ہے میری وہ درہا براش وغیرہ کیا آپ کے بھائی نے کبھی نہ آکے نکل تو یار دو پوائنٹس ہیں پیٹرل کے تو وہ بھی ابھی ڈلوانا ہے ابھی یار میں نے ریورس دوبارہ کی تھی گاڑی تو کیمرہ بلکل ٹھیک ہو گیا تھا اگر اب دوبارہ میں نے کی تو آپ کو دکھاؤں گا بھی کیمرہ بلکل پرفیکٹ ہو گیا بلوگ بناتے بناتے پتہ نہیں چلا صدر بھی آگے تو یار سیز یہ ہے کہ دور سی جگہ اور پیٹرل پہلے ہی ریزارڈ پہ لگ گئے اور ویسے بھی وہاں پہ انہوں نے ایسی چیک کرنا ہوتا ہے تو پیٹرل تو چاہیے ہوتا ہے بیچ میں یہ نو وہاں پہ ایسی چیک ہو رہا اور پتہ جلے گاڑی باندھ ہو جائے پھر اور رولہ بن جائے تو پہلے پیٹرل ڈلوانے لیتے ہیں اور یہ بھائی پیٹرل پہ 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 پہنچ گئے ہوں بھائی پیٹرل ڈلوانے لیتے ہیں فیلال تھوڑا ہی ڈلوانے لیتے ہیں میں نے کہا پھر بعد بھی ڈلوانے لیتے ہیں کتنے ہو گئے جی چار پوائنٹس ہو گئے کافی ہے فیلال کے لیے اسے لیے کرولہ والے کے کام چک کرو اب یہ ڈنڈے اس نے باہر نکالے میں کسی کو لگ جائے کسی کو بھی لگ سکتے ہیں یار کئی تار کے ساتھ آڑ جائیں تو پھر دوسروں کا کام کر دے گا یہ بندہ بارال بندہ کیا کہہ سکتا ہے آخر کار میں پہنچی کیوں میں نے ڈھونڈ لیا محلکار ایسی اب یہاں سے دیکھتے ہیں یہ سامنے ہی ہے دکان اب لوگ دیکھ سکتے ہیں کام شروع کروا دیئے میں نے ابھی وہ پریشٹ دے کے چک کریں گے گیس کس وجہ سے لیک ہے اس کے بعد ہی کچھ پتہ چلے گا پہنچ کرتا رہا ہوں بودے بگرہ نہیں تھی گیس یعنی کہ وایسے ہی وہ اگرس ادھون میں چلتا نہیں ہے تو اس وجہ سے لیک ہوگی اس طرح کوئی لیکچ بگرہ نہیں تھی تو بہر لبی گیس دوبارہ بڑھنے لگیں گیس بھی بہت مہنگی ہو چکی ہے یار اقریباً چھے ہزار مجھے کہہ رہے تھے آپ کے باہے نے جو گراند لگائی لیا آخر فلٹر بھی چینج ہوگا اس کا اور باقی گیس بار دیں گے دوبارہ بس یہ ہے کہ سیزن پورا نکلنا چاہیے سرزیوں میں تو ٹیٹر چلتا ہے تو پھر دوبارہ گرمیوں میں بروانی پڑے گی نیا فیلٹر آ چکے بائی جن نے پکڑے رات میں تو گائز یہ ہے جی پرانا فیلٹر اس کی حالت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت خراب حالت ہے سو یہ نیو فیلٹر لگ رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ریڈی ایٹر کی سرویس ہو رہی ہے باقی فیلٹر بگایا تو سب کچھ لگ چکے ایسی آن ہو چکے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن وہاں ابھی نورمل ہی ہے ابھی وہ وہاں سے باہر سے گیس بڑیں گے پھر دیکھتے ہیں کیا پرفارمس ہوتی ہے ہلکی ہلکی سی ہواں آنا شروع ہوئی ہے تھنڈی لیکن ابھی اب کچھ تھنڈی ہواں آنا شروع ہوئی ہے سمجھا رہا ہے بھائی ایسی والی گاڑی ہے بھائی نہیں تو ایسے لگا تھا بھائی بغیر ایسی والی مہران میں بندہ بیٹھا ہوئی ہے میں کہتا ہوں بندہ جنت میں آگے سیدھا ڈریکٹ ہے تھرو بھی ماشاءاللہ بہترین ہے بس ٹھیک ہو چکے اب کیونکہ روافل ٹھنڈی ہو چکی ہے تھوڑا ریس ہلکا سا پاور رکھو ہلکا سا میں نے ریس پر پاور رکھا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 1000 رپی ایم تو ہاں تو صحیح فریض ہوئی رہی ہے بس آپ اس کو پیسے دینے اور نکلنے ہیں بھائی سینز یہ ہیں کہ آتے ہوئے جتہا میں پسینے میں گیلو ہو گیا تھا اتنا ہی جاتے ہوئے ٹھنڈ میں جا رہا ہوں لیکن بات ہی ہے کہ پیسے پھینک تماشا دیکھ ایسی وغیرہ ٹھیک ہو چک ہے پیسے دے دیں اور میں آپ گر جا رہا ہوں راستے سے خالہ کو لینا اور اپنا ایک کرتا چینج کروانا ہے بس ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بہلا کبھی پیس کا لیجئے گا ٹھینک یو اللہ حافظ